نحمدہو بنسلی بنسلیم علی رسول کریم اما بعد فعاؤذ باللہ من سعیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے ماہ زی شان شابان المعظم کی تشریف آوری ہو چکی ہے الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم گویا کہ اپنی جو سانسیں لے رہے ہیں یہ شابان المقدس میں لے رہے ہیں شابان المعظم بہت عظمت والا مہینہ ہے اس میں خیر اور برکت کی برسات ہوتی ہے تیب و طاہر نبی رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے جنت نشان ہے شابان المتہیرو و رمضان المکفیرو کہ شابان پاک کرنے والا ہے اور رمضان خفارہ ہے تو یہ شابان المعظم کا مہینہ الحمدللہ عز و جل اس وقت شروع ہے اور ہم شابان المعظم کی مقدس و مہترم گھڑیوں گویا کی گزار رہے ہیں اللہ کریم ہمیں اس میں دھیروں دھیر برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے غیب جاننے والے نبی رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے روز قیامت کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اس کا منظر کچھ یوں ہوگا قیامت کا وقت ہوگا اور حضرت آدم علیہ السلام سبز لباس میں عرش کے سائے میں جنوہ گر ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے ملاحظہ فرما رہے ہوں گے اپنی اولاد کو کہ کیوں کون سے میری امت کے لوگ جنت کی طرف اور کون کون سے جہنم میں پھینکے جا رہے ہیں اتنے میں اب فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ملاحظہ فرمائیں گے دیکھیں گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے پکاریں گے یا احمدو اے احمد پران جائے حضرت آدم علیہ السلام کا پکارنا بھی سبحان اللہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کی شفاعت فرمانا بھی اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قانون سے سماعت سے جب یہ آواز ٹکرائے گی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب تشریف لے جائیں گے اور یہ قیامت کا وہ منظر ہے روایت میں آتا ہے کہ باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے جان چھڑا رہی ہوگی اولاد کی ایک نیکی کام پڑے گی تو اس کو اپنے والدین سے نہیں ملے گی اسی طرح سے اگر والدین کی ایک نیکی کام پڑے گی تو پھر اس کو اولاد سے نہیں ملے گی ایسے نفسہ نفسی کے عالم میں آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اپنے دیوانوں کو اپنے غلاموں کو دیوانہ وار چھڑوا رہے ہوں گے اور ان کو جہنم سے نکال کر گویا کہ جنت میں داخل فرما رہے ہوں گے مولانا حصر رضا خان علی رحمہ نے اس کا بڑا بہترین نقشہ کہنچا اور فرماتے ہیں کسی کے پلہ پہ یہ ہوں گے وقتِ وزنِ عمل کوئی امید سے مو ان کا تکتہ ہوگا کوئی قریبِ طرازو کوئی لبے کوثر کوئی پل سرات پر ان کو پکارتا ہوگا عزیز بچہ کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گوا یہی حال آپ کا ہوگا ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا جس طرح ایک ماں اپنے کسی گن شدہ بچے کو تلاش کر دے آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنی امت کی کے لئے دوڑ رہے ہوں گے اور ان کو جہنم سے نکلوا کر جنت میں داخل فرما رہے ہوں گے یعنی یہ انداز آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہوگا تو اتنے میں حضرت آدم علیہ وسلم پکارے گے اور آقا قریم فرمائیں گے لبی کیاب البشر حضرت آدم علیہ وسلم کے فرمان پر فرما رہے ہوں گے اتنے میں آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ آپ کے امتی کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں فرشتے آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر ان کے پاس جائیں گے نرم نرم قدموں کے ساتھ آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں گے ان کو کسی لئے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے فرشتے عرض کریں گے کہ اللہ قریم کی ذات کسی کے ساتھ نائم صافی نہیں کرتی گویا کہ آج اگر ان کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے تو ان کے بدعامالیوں کے سبب پھینکا جا رہا ہے آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اس میں کوئی شک نہیں اللہ قریم کی ذات نائم صافی نہیں کرتی زیادتی نہیں کرتی اپنے بندوں کے ساتھ لیکن میرے ساتھ بھی تو اللہ قریم کا وعدہ ہے کہ ان قریب میرا رب مجھے اتنا عطا کرے گا کہ میں راضی ہو جاؤں گا اور بروز ماشر وہ مجھے غمگین نہیں کرے گا غیب سے آواز آئے گی فرش تو جس طرح میرا محبوب کہتا جائے ویسے ویسے کرتے جاؤ آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ان کو میزان عمل پر لے چلو میزان عمل پر ان کو دوبارہ اس بندے کو لایا جائے گا گناہگار شخص کو جس کا جہنم میں جانے کا حکم ہو چکا تھا جہنم میں لے جانے کا حکم ہو چکا تھا آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر میزان عمل پر لائے جائے گا اور جیسے ہی اس کی نیکیوں اور بدیوں کو تولا جائے گا بدعمالیوں اور نیک عمال کو تولنے کا سلسلہ ہوگا آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے کہ اپنی مبارک جیب سے انگلی کے پوروں کے برابر ایک پرچی کا ٹکڑا نکالیں گے اور اس کی نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا نہیں کیوں پلڑا پاری ہو جائے گا جب فرشتے اس کو اب جنت کی طرف لے کر جانے لگے گے تو وہ آغاز کرے گا کہ مجھے ذرا ملنے تو دو ان سے میں پوچھو تو صحیح اتنی عظیم اور حسن اخلاق رکھنے والی ہستی کون ہے جن کی آج مہربانی اور کرم نوازی رامت سے آج مجھے حنم سے گویا کے نکال کر جنت میں داخل کیا جا رہا ہے آقا قریم کے دامن کرم سے آ کر وہ بندہ نہیں پڑتے گا کہ اتنی حسن و جمال اتنی حسن اخلاق والی ذہت کون ہے میں تو آپ کو جہمتہ نہیں ہوں آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں میں محمد عربی ہوں اور وہ جو پرچی تھی وہ تمہارا پڑھا ہوا درود تھا جو کسی وقت میں تم نے مجھ پر پڑھا تھا اس وقت کے لئے میں نے سنبھال کر رکھا تھا آج وہی تمہارا درود ہے تمہارے جنت میں جانے کا سبب بند ہے اس لئے کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے اور کسی برائی کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے اور درود اسلام تو ویسے بھی بہت بڑی فضیلت بہت بڑی عبادت ہے اور یہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے صرف حکم امت کے لئے نہیں ہے آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے نہیں ہے کہ وہ صرف اے مسلمانو تم درور پڑو اتنا بھی حکم ہمارے لئے کافی تھا کہ رب فرما دیتا کہ اے مسلمانو میرے حبیب پر درود پڑو لیکن نہیں اللہ نے فرمایا میں پہلے اور پھر اس کے مقرب فرج دے درود بھیجتے ہیں اس وقت بتانے والے نبی پر اے ایمان والا تم بھی درود اور خوب خوب سلام بھی جاتا تو جس کام کو رب کریم کی ذات خود فرما کر اپنی ذات کی طرف نسبت کرنے کی اپنے مقرب فرشتوں کی اور پھر حکم امت کے لئے دیا جا رہا ہے یہ بہت بڑی سعادت بھی ہے اور بہت بڑا وظیفہ بھی ہے اللہ کریم ہمیں کسرہ سے درود اور سلام پڑھنے کی سعادت نصیب ہے موسیقا 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 موسیقا